اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب لوگ خوبصو یو اللہ ڈوئنگ گریٹ اور الحمدللہ we are fine too تو جی آج کا ویلوگ اس پیاری سی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے ہی زمان میں رکھے اور ہر حسد کے شر سے ہم لوگوں کو بچائے آمین اچھا تو آج کا میرا ویلوگ تھوڑا سا لیٹ ہو گیا بکوز جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم لوگ شفٹنگ کر رہے ہیں اور شفٹنگ میں آپ کو پتہ ہے بہت انسان بیزی ہو جاتا ہے اچھا تو یہ آج کا ویلوگ میں سٹارٹ کر رہی ہوں اپنی فریڈے کے دن سے اور ہم لوگوں نے منگوائیتہ جی باہر سے ناشتا اور یہ کیا ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں فتائر ہے آپ ان کو ترکیش پریٹ بھی کہہ سکتے ہیں اور اس میں جو نا ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ فیلنگز ہوتی ہیں آپ اپنی چوئیس کے ساتھ چیکن کی فیلنگ کرا سکتے ہیں ذاتی رہے چیز ہے تو بہت مزے کے یہ لگتے ہیں تو جی یہاں پر ہم نے چائے پی تھی اور مزے کا بریکفنس انجوائے کرنے کے بعد میں آگئی تھی جی باہر اور باہر آج میں جی بہت چھوٹے موٹے کام تھے کو بھی کرنے تھے لیکن جی ساتھ ساتھ آج بہت زیادہ گرمی بھی تھی اچھا تو جو آپ یہ لمی لمی سی کیوز دیکھ رہے ہیں نا گاریوں کی تو یہ کس لیے یہاں پر ہو رہی ہے جی ڈرائیف تھرہ ویکسینیشن ہو رہی ہے اچھا تو مزے کی بات یہ ہے کہ جو یہاں کے سیٹیز ہیں نا پہلے بلکل بھی سیریس نہیں تھے ویکسینیشن کو لے کر برد جبکہ ان کی گورنمنٹ نے کہا ہے نا کہ ویڈورٹ ویکسینیشن آپ کسی مول انٹر نہیں ہو سکتے تو طبقہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسی جگہ جگہ انہوں نے سپورٹ بنا دیا ہے اور بہت زیادہ جو انہا سپیٹ کے ساتھ ویکسینیٹیڈ ہو رہی ہے اور میں کل دی پا رہی تھی جو ان کی ہافت سے زیادہ پاپولیشن ہے نا وہ ویکسینیٹیڈ بھی ہو چکی ہے اچھا تو جو ان لوگوں نے جو ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ سپورٹ بنایا ہے نا ڈرائیو تھرو ویکسینیشن کے اس پہ کیا ہوا ہے کہ جو ان کے سیٹیز ہیں نا وہ تو بہت زیادہ سپیٹ کے ساتھ جو ہے نا ویکسینیٹیڈ ہو رہے ہیں برد جو دوسری آورسیز ہیں نا وہ ابھی تک جو ہے نا آپ کہہ سکتے ہیں موسٹلی جو لوگ ہیں نا وہ ویکسینیٹیڈ نہیں ہیں اور we are just waiting کہ ہماری ویکسینیشن کب آئے گی بکوز کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم دوبارہ سے اپنی نارمل لائف میں واپس نہیں آسکتے بکوز کہ ہم مال نہیں جا سکتے we cannot travel بلکہ بچے سکول بھی نہیں جا سکتے انہوں نے بچوں کے لئے بھی ویکسینیشن کو کمپلسری کر دیا ہے تو جی لیٹس ہوب کہ ہماری ویکسینیشن کب ہوگی اور ہم لوگ کب نارمل لٹین میں واپس آئیں گے اچھا تو نا میں یہ سوچ کر اتنا زیادہ ایموشنل ہو رہی تھی کہ یہ ہماری فورٹ اید ہوگی جو کہ ہم لوگ گھروں میں ہی گزاریں گے بکوز کہ ہم بڑے جو ہوتے نا وہ جیسے جیسے کر کر منیج کر لیتے ہیں لیکن بلیو بھی جو بچے ہیں نا وہ بہت زیادہ سینسٹیف ہو چکے ہیں اور لاسٹ اید میں بھی تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں سب کچھ اوپن تو تھا ہی لیکن میں آوائیڈ ہی کر رہی تھی کہ آہستہ ہی ستا ہم لوگ بہت جانا سٹارٹ کریں گے بٹ وہ کیا تھا جتنے بھی پلان تھے سارے کے سارے بیچ میں رہ گے آہستہ ہی آجو تو کافی زیادہ سستر یہ سوچ رہی ہوں گی کہ یہ مول تو آئی ہوئی ہے پھر یہ ایسے کیوں کہہ رہی ہے کہ یہ مول نہیں جا سکتی اصل میں سٹوری یہ ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہم لوگ نوملی گروسری کرتے ہیں یہ چھوٹی موٹی جو گھر کی شاپنگ ہوتی ہیں جتنے بھی چھوٹی مولز ہیں نا وہاں تو ہم جا سکتے ہیں لیکن جو ہیوڈ مول ہے نا ان جگہوں کے لئے سپیشلی یہ ریسٹرکشنز ہے اور آپ کہہ سکتے ہیں یہاں پر مول جانا ہی انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے آپ نے اچھا سا ویکنڈ سپینڈ کرنا ہے یہاں ہماری عید کی ہولی ڈیز ہیں تو ہم لوگ یہ ہی تھا کہ مول جاتے تھے اور اچھا سا ٹائم سپینڈ کرتے تھے تو بس اسی وجہ سے میں یہاں پر لولو آئی تھی میں نے یہاں سے لینی تھی اپنی بیچے کی سائیکل تو میں نے کہا اب گھر میں بچے رہیں گے اور پھر پتا آپ کو بچے جب گھر میں ہوتی ہیں وہ بہت زد بھی کرتے ہیں اور باہر جانے کے لئے تنگ بھی کرتے ہیں تو میں نے سوچا کہ چلے تھوڑا سا بچوں کو شام کے ٹائم تھوڑا سی سائیکلنگ کرا آزوں گی تو گائز یہاں پر چکریں شام ہو چکی ہے اور سٹل تیمبریٹریز فیفٹی سیلسیوس ٹو مچ ہوت اور میں کل ہی نیوز بے پڑھ رہی تھی کہ سب سے زیادہ جو ہے نا ہائیس ٹیمبریٹریز جو ہے نا ان کوئر میں ریکارڈ کیا گیا ہے تو ہم لوگ آیا پر تو یہاں پر کچھ جوس پر کر دینے میں نے کہا چلے کچھ تھنڈا تھنڈا پیاں اور جوہنا کہ forever وہاں آپ کو ہاں گیا ہے تو idé cast mina میں تھنڈا تھنڈا سا تب خلیا تھنڈا سا اور ایسھ کی ملکشے مسموگو ہوتے ہیں ہی ہے میںaa اچھا تو جی آج میں صبح یہ سوچ کے نگلی تھی کہ آج گھر کے جتنے بھی چھوٹے سے کام ہے نا سارے حتم کر آنے اچھا کافی دیر سے پینننگ میں تھی میری بیٹی کی سیکل کیونکہ میں نے اسے کافی دیر سے پرومیس کیا ہوا تھا میں نے کہا چلے اب عید بھی آ رہی ہے اور اس پر میں نے سنا ہے کہ ون ویکی ہولی ڈیز آ رہی ہیں تو میں نے کہا کہیں باہر آنا چاہنا زیتنا ہو گا ہی نہیں تو چلے کوئی اور نہیں تو اپنے بابا کے ساتھ جائے نا تو اسی سیکلنگ کرنے کے لیے چل جائے گا اچھا پھر ایک بچے کے قلب چیز لے لینا پھر دوسرے بچوں کو بھی تو کمپسری لینا لینا ہے اور پھر جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے بچوں کو بھوش ہوگا ہے میرے پینٹنگ کرنے کا آرٹ کرافٹ کا تو بس میں نے سوچا کہ کچھ ایسی ہی چیزیں لاکہ دیتی ہوں جس سے یہ نا تھوڑی دیر بیزی رہے بلیو می ایسے ہوتے کہ کچھ لاکہ دو نا تھوڑی دیر بعد پھر ان کو کچھ ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ اور چاہیے تو میں نے اس لیے ایسی چیزیں چوز کرتے ہوں جس سے یہ نا تھوڑی دیر بیزی رہ سکے اچھا تو یہ بڑے مزیگی چیز لیتی انہوں نے ربر بینڈ سے اور اس کے ساتھ یہ جیوری بنا رہے تھے اچھا تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے کھر انہیں سامنے ٹیٹوریل لگایا تھا اور اس کی ہیلپ کے ساتھ نا یہ لوگ بریسلٹ بنا رہے تھے بلیو می یہ ایکٹیوٹی بھی بہت ہی زبردست ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کافی دیر تک جو ہے نا تھوڑی بیزی رہیں تو یہ ایکٹیوٹی بھی بہت ہی زبردست ہے اچھا تو مزیگی بات یہ تھی کہ یہ اپنی کزن کی طرف آئے تھے اور ان کی کزن کو یہ جیوری بہت زیادہ پسند آگئی تھی بلکہ وہ اس سے کہہ رہا تھا کہ میں تمہیں پی بھی کروں گا اور تو مجھے ہی جیوری بنا دو بڑے مزیگی ان کی کنوزیشن آپ سنیے گا اور انشاء کریے گا چلو ابھی تو کون سلیم کر رہا ہے ابھی تو ایشاہ سل کر رہی ہے نا تو جی چلو کوئی بات نہیں ہے نا میری بات سنو نا چلو کوئی بات نہیں ہے نا بھائی ہے نا چلو ابھی آپ کے پاس دوسر سل کر رہا ہم تو چلو جی یہ دیکھیں جی ایشاہ کی پاسٹ آرمی تو جی گائز یہ دیکھیں کہ کافی حد تک جو ہے نا میرا کچھن جو ہے نا وہ سمیٹا گیا ہے ابھی بھی جو ہے نا کچھ چیزیں جو ہیں ابھی رہتی ہیں اور الحمدللہ ہاف سے زیادہ تو ڈن ہو چکا ہے اور یہ میرے بلاس بغیرہ بھی جو ہے نا اورگنائز کر لیے ہیں تو بس ساتھ ساتھ ابھی سب کچھ چلتا رہے گا تو الحمدللہ ہاف سے زیادہ تو ڈن ہو چکا ہے اور آج آپ کہہ سکتے ہیں فرس ڈے جو ہے نا اوفیشل جو ہے نا آپ کہہ سکتے ہیں کوئی کوکنگ ہونے والی ہے اور بننے والے ہیں جی دال چاول تو آئیم شور کہ سب گھروں میں جو ہے نا سب بچوں کی فیورٹ ڈش جو ہوتی ہیں نا دال چاول ہوتی ہے تو آج آپ کہہ سکتے ہیں ہم کافی دنوں کے بعد دال چاول کھانے والے ہیں بکوز کے باہر سے کھا رہے تھے چلے جی باتیں سٹاپ کرتے ہیں اور کوکنگ سٹارٹ کرتے ہیں تو جی گھائز آپ یہ ذرا چک کریں یہ میرا بہت ہی فیورٹ اورگنیزر تھا اور آئی ریلی جو نا کی جو اس کا جو ہے نا یہ بوکس جو ایک اب دیکھ رہے نا یہ باقی کے کدھر گئے ہیں اچھا میں نے جو نا پروپر ایک بوکس میں سالا کچھ پیک کر کر رکھا تھا پتہ نہیں وہ ہزبن سے کہیں میس پلیس ہوا ہے یا میرے سے ہوا ہے میں نے اس کو بلکل نہیں پھینکا میرے پاس کچھ ایکسٹرا پڑے ہوا تھے بوکس تو میں نے اس کو دبارہ سیدھی یوز کر لیا ہے تو ہوتھ ہو کہ میں مارکٹ جاؤں گی تو میں دیکھوں گی مجھے اس طریقے کے اگر مل گئے نا تو میں دبارہ سے لے کے آنگی بکوز آئی لیوڈیس ارگنیزر پچھلے جی ابھی ہم اپنی دارچاں میں کمپلیٹ کرتے ہیں پریشن لگاتے ہیں اور پھر آپ سے ملتے ہیں توری دیل بات تو جی دال میں بہت ہی سمپل طریقے سے بناتے ہوں جس سالٹ مرچ حلڈی اور گارلک ڈال کر پریشن لگا دیتی ہوں اور اس کے بعد اگر سے تھوڑا سا دیسی گی لیتی ہوں تھوڑا سا گارلک زیرہ اور کری پتہ سے اچھے اس کا ترقہ بناتی ہوں اور ہماری جلدی سے مزے دار سے دال ڈائی ہو جاتی ہے اچھا جب میں بہت جلدی میں ہوں اور کچھ سمجھ نہ آ رہا تو یہ میرا لاسٹ اپشن ہوتا ہے دال چاول اور اتنے دنوں سے ہم لوگ بس ایسے چکن وغیرہ کھا رہتے ہیں اور آج اتنی کریونگ ہو رہی تھی نا دال چاول کی تو جی فائنلی الحمدللہ فرسٹ کوکنگ تو ہو گئی ہمارے گر میں اچھا تو یہاں پر میں آپ سے کچھ باتیں بھی کرنا چاہ رہی تھی آپ ضرور میں کمنٹ سیکشن میں بتایا کہ آپ کس طریقے کی ولوگز دیکھنا چاہتے ہیں ہوم دیکھریشن سے ریلیٹیڈ اور کیڈ ایکٹیوٹی سے ریلیٹیڈ اور کوکنگ تو ضرور میں کمنٹ سیکشن میں بتایا کریں اور دوسری بات یہ تھی کہ میں کرنا چاہ رہی تھی آپ لوگوں کے ساتھ اپنا ہوم چور بٹ ابھی میری فیملی بہت ہی سمال ہے تو تھوڑی سی جو ہے نا اٹلیسٹ ون کے تو سسکرائبر ہو جائے نا تو اس کے لئے جی آپ لوگ میرے چینل کو سسکرائب کریں اپنے فیملی فرنز میں شیئر کریں تاکہ میرا چینل اچھے سے گروہ ہو جائے اور میں پھر آپ لوگوں کے ساتھ ہوم چور کر سکوں اچھے تو میں آپ سے چاہتی ہوں اجازت اپنا اور اپنے پیاروں کا ہیار رکھیے اللہ حافظ